دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے خطرناک جانور کے بارے میں نہیں نہیں یہ کوئی شیر یا اجگر نہیں ہے بلکہ یہ ہے مچھر جی ہاں آپ نے صحیح سنا مچھر تو چلیے جانتے ہیں کیسے یہ چوٹے سے مچھر اتنے خطرناک بن جاتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے سبھی ویورز کو ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب جرور کرنا دوستو دیکھا جائے مچھر اپنے آپ میں خطرناک نہیں ہوتے بلکہ یہ جو بیماریاں پھلاتے ہیں پہ کافی خطرناک ہوتی ہیں ان کے کاٹنے سے کئی طرح کی جان لے با بیماریاں پھیلتی ہیں جیسے ملیریا، ڈینگو، جیکا بائرس، جیلو فیور اور ویسٹ نائل وائرس بسینی کی وجہ سے ہر سال دس لاکھ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے تو چلیے اب ایک ایک کر کے ان سبھی جان لے با بیماریاں کو دیکھ لیتے ہیں ملیریا پلازموڈیم پرجیوی کے کارن ہوتا ہے جسے مادہ اینوفیلیز مچھر فیلاتی ہے جے بیماری ہر سال چار لاکھ سے اتھک لوگوں کی جان لے لیتی ہے خاص کر افریقہ میں جے بیماری سب سے زیادہ لوگوں کو مارتی ہے جہاں اس بیماری کے کارن دوجہ دس میں ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی جان گئی تھی وہی سال دوہ جار بائیس تک بھی جے نمبر زیادہ کچھ کم نہیں ہوا ہے ابھی بھی جے نبے ہجار کے آس پاس ہی ہے ڈینگو وائرس ایڈیز مچھر دوارہ فیلتا ہے جے بیماری تیج بخار شریر میں درد کبھی کبھی جان لے با بلیڈنگ کا کارن بھی بنتی ہے ہر سال ڈینگو کے کارن ہجاروں لوگ مرتے ہیں اور لاکھوں اسپتال میں بھرتی ہوتے ہیں سال دو جہ تیس میں دنیا بھر میں ڈینگو کے لگ بھگ 65 لاکھ معاملے سامنے آئے تھے اور ساتھی 3300 لوگوں کی موت ہوئی تھی جی کا وائرس بھی ایڈیز مچھر کے کارنے سے ہی فیلتا ہے یہ عام طور پر ہلکے لکشن پیدا کرتا ہے لیکن اگر پیگننڈ بومن کو یہ وائرس ہو جائے تو ان کے بچوں میں مایکرو سیفیلی جیسے گمبیر برث ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں اس وائرس کا کہہ نورتھ اور ساؤتھ امریکن دیشوں میں دیکھا گیا تھا جہاں ہجاروں لوگ اس سے انفیکٹ ہوئے تھے اور کئی لوگوں کی جان گئی تھی ییلو فیور وائرس ایڈیز اور ہومو گوسز مچھر کے کارنے سے فیلتا ہے اس کے لکشنوں میں بخاہ، تھنڈ لگنا اور پیلیا شامل ہے گمبیر معاملوں میں یہ جان لیبہ ثابت ہو سکتا ہے اسی بیماری کی کارن سال 2013 میں افریقہ میں 78000 لوگوں کی جان چلی گئی تھی ویسٹ نائل وائرس کیولیکس مچھر کے کارنے سے فیلتا ہے جہادہ تر معاملوں میں اس کے لکشن ہلکے ہوتے ہیں لیکن کچھ معاملوں میں یہ گمبیر نیورولوجکل بیماری کا کارن بن سکتا ہے سال 1999 میں جب اس وائرس کو یو ایس میں پایا گیا تھا تب اس وائرس نے 45000 لوگوں کو انفیکٹ کیا تھا جس میں سے 2000 لوگوں کی جان چلی گئی تھی دوستو یہ تو ہو گئی بیماریوں کی بات جو ان مچھروں سے فیلتی ہے اس سے بجنے کے لیے ہمیں کچھ باتوں کا خاص دھیان رکھنا پڑے گا جیسے مچھردانی کا اپیو کرنا کیٹ ناشکوں کا اپیو کرنا اور اپنے آس پاس پانی جمع نہ ہونے دینا اگر آپ کو جی ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیا بات اگلی ویڈیو میں فیر ملیں گے تب تک کے لیے سرکشیت رہے اور سوست رہے